اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم مجھے عطا کیا گیا ہے علم اليقین کی حصی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کہ یہ بات ہر آدمی جانتا ہے کہ آگ جلاتی ہے اس پر مجھے بھی یقین ہے آپ کو بھی یقین ہے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ آگ جلاتی ہے یہ جو آپ کو تیقن اور اقان حاصل ہے کہ آگ جلاتی ہے یہ مسلمہ جو اصول ہے یہ علم اليقین کا درجہ ہے کہ علم اليقین کے درجہ میں ہر شخص جانتا ہے کہ آگ جلاتی ہے ان کے بعد دوسرا درجہ عین اليقین ہے عین کے تیان کو کہ آپ نے آگ کے اندر کپڑے کو جلتے ہو خود آنکھوں سے دیکھا کہ یار واقعی آگ نے تو جلا دیا کپڑے کو آگ نے تو جلا دیا اس کاغذ کو تو جلتے ہوئے چیز کو جب آنکھوں سے خود دیکھا تو یہ عین اليقین ہے کہ آپ نے خود مشاہدہ کر لیا کہ واقعی آگ جلاتی ہے یہ عین الیقین یہ علم الیقین سے اوپر کا درجہ اس کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ خود آگ میں ڈالا جب ہاتھ لالا آگ نے جلایا آپ ہاتھ کھینچا آپ نے کہا واقعی حق الیقین یہ تجربہ تجربہ ہو گیا حق الیقین ہو گیا کہاں واقعی آگ جلاتی ہے کیونکہ میں نے ہاتھ ڈالا تھا میرا ہاتھ جلا یہ تین درجہ ہیں تو اللہ تمارک و تعالی اول والا میں علم الیقین عطا کرتے ہیں لیکن علم الیقین پر جو انسان پورا کاربند اور پابند رہتا ہے اور اس علم نافع کے تقاضے کو پورا کرتا رہتا ہے اور عملی زندگی اختیار کرتا ہے اللہ تمارک و تعالی اس کو اوپر کا مقام وطا کر دیتے ہیں وہ این الیقین اس کو مشہدہ کا مقام مل جاتا ہے مشہدہ کا مقام ملنے کے بعد اب اس کے بعد جب مشہدہ کا مقام پر اس کا اعقان اور پختہ ہوتا ہے اللہ تمارک و تعالی پر اس کا یقین بڑھتا ہے تو اللہ تمارک و تعالی اس کو پھر حق و یقین کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں